اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہیشٹیک میں آپ کے ساتھ میں نبیرہ سندھو بات کریں گے جو کہ اس وقت زبان زدہ عام سوال ہے کہ الیکشن ہوں گے یا پھر حکومت گھر جائے گی کیونکہ وفاقی حکومت کی طرف سے فانڈز نام ملنے پر الیکشن کمیشن نے اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے جس پر عدالت نے جتے چودہ اپریر کو سیکرٹی خزانہ اور اٹارنی جنرل سمیت تمام متعلقہ حکام کو اپنے چیمبر میں طلب کر لیا اور گورنر سٹیٹ بینک کو دستیاب وسائل سے متعلق تمام تفصیلات بھی ہمراہ لانے کی ہدایت کی ہے عدالت کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم عدولی کے نتائج قانون میں واضح ہیں اور الیکشن کے فانڈز کی فراہمی توہید نے عدالت سے بھی بڑی کاروائی ہے ملکی سیاسی صورتحال کی بات کریں جو کہ دلچسپ ہوتی جا رہی ہے اس سے کہیں زیادہ پریشان کن بھی ہے کیونکہ سیاسی جماعتوں کی ہر دھرمی جس سے آئینی بہران نے سر اٹھا لیا وہ سپریم کورٹ کے ریٹ کو چیلنج کر چکا ہے اور معاملات بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑتے جا رہے ہیں سیاسی جماعتیں مزاقرات کرنے کے بجائے چکراؤ کی سیاست پر اتر آئی ہیں اور آپس میں بات کرنے کے بجائے کوئی عدلیہ کی پناہ لینے کے چکر میں ہے تو کوئی اسٹیابلشمنٹ کی انگلی پکڑ کر معاملات اپنے حق میں کرنے کو بیتاب ہے مسلم نکنون کی سینئر نائف صادر اور چیف ارگنائزر مریم نواز الزام آئیت کرتی ہیں کہ عمران خان جوڈیشری کے کندوں پر سوار ہو کر واپس آنا چاہتے ہیں جبکہ تحریک انصاف یہ الزام آئیت کرتی ہے کہ موجودہ حکومت الیکشن کرانے کے موڈ میں ہی نہیں ہے اور یہ آج اکتوبر کو بھی الیکشن نہیں کروائے گی اس وقت ملکی سیاسی جماعتیں باہم دستو گیرے باہ ہیں مذاکرات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی جس کے بعد موجودہ سیاسی بہران ٹلتہ دکھائی نہیں دیتا جبکہ دوسری طرف پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آمنے سامنے آنے سے آئینی بہران پیدا ہو چکا وفاقی وزیر داخلہ رانس ناؤلہ نے کہا کہ اگر وزیرات احلی ہوگی تو ہم بھی تیار ہیں ایک طرف ملک میں آئینی سیاسی معاشی اور انتظامی بہران ہے تو دوسری طرف سیاسدانوں کا رویہ حالات کو اس مور کی طرف لے جاتا نظر آتا ہے جہاں سے واپسی ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے موجودہ سیاسی بہران کا خاتمہ کس طرح ممکن ہے اس پر بات کریں گے آج کے مہمانوں کا میں تعریف کروا دوں آلیہ حمزہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہوں گی ماہر قانون ہمیں ساتھ حاصل رہے گا راجہ آمیر عباس کا اور مسلم جنون سے ہمارا ساتھ دیں گے نحال حاشمی سب سے پہلے میں آلیہ حمزہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی جس طرح سے حالات نظر آ رہے ہیں انتخابات ہوتے تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں کیا کہیں گی آپ جی بس پہلے رحمان الرحیم سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ جو سپریم کورٹ کا آج انہوں نے جو آرڈر دیا ہے وہ بالکل آرٹیکل نائنٹی کے لحاظ سے کلیر ہے کہ انہوں نے کہا ہے ہر وہ پرسن یا فیڈرل کیابنٹ جو فیڈرل کیابنٹ ایس پر کانسٹیٹوشن آف آرٹیکل نائنٹی سی ایم اور کیابنٹ دونوں انوالو ہوتی ہے جس نے بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کی حکم ادوری کی ہے تو اسے اس کے کونسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے تو میں صرف اتنا اس پارٹی کو بتانا چاہتی ہوں جن کا وزیر داخلہ یہاں پر آ کر دن رات یہ دھمکیاں لگا رہے کہ جی الیکشن تو نہیں ہوں گے یا ہوں گے تو کونسیکوینس بھگتنے پڑیں گے اور کونسیکوینس اگر بھگتنے پڑیں گے تو ہم یہ کر دیں گے میں ان کو صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں آئین اور قانون پر یہ سرزمین چلے گی اس طرح سے سرزمین کو بے آئین اور بے توکیر آپ نہیں کر سکتے جو آپ نے پہلے پارلیمنٹ کے پیچھے اور اس کی کرادادوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی اور پھر آپ نے کیابنٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی تو آج کا آرڈر بڑا کلئر ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب جمعے کو وہاں پر سیکٹری الیکشن کمیشنل سیکٹری خزانہ گورنر جو جائیں گے یہاں پر سٹیٹ بینک جائیں گے تو چیزیں اور کلئر ہو جائیں گی میرے خیال میں اس میں ایڈ کر لیتے ایک اور ایک اور سیکٹری ڈیفنس کو بھی بلالیتے تاکہ یہ اندازہ ہو جاتا اور یہاں سے چیف سیکٹری پنجاب کو بھی بلالیتے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پر سیکیورٹی کی کمی ہے اور میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا خوش آئند ہے کیونکہ اگر آئند پر عمل نہیں ہوگا تو پھر یہ سمجھنے کی یہ بلکل ایک جنگل کا قانون ہو جائے گا اور اس ملک میں لولیسنس ہو جائے گی جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے ٹھیک ہے راج حامر صاحب کیا کہیں گے کہ جس طرح سے کل ایک سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواست کی بھی سماعت ہونی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آئین پر جو عمل درامت کرانے کی تمامی سیاسی جماعتیں بات کر رہی ہیں وہ ہوتا دکھائی دے سکتا ہے کیا حال نکل سکتا ہے قانونی طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو کسی بھی معاشرے میں کسی بھی مملکت میں کسی بھی ملک میں اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ فائنل آر بیٹر ہوتی ہے اگر اس کے فیصلوں پہ عمل درامت کرنے کو سیاسی رنگ دے دیا جائے اور اس کے فیصلوں کو سیاست میں گسیت آ جائے کہ جیسے ہمیں نظر آرہا ہے کہ ہمارے ملک میں بظاہر تو پارلیمانی جیموکریٹک ایک فارم آف گورنمنٹ ہے لیکن پارلیمانی حکومت میں کیا اسیمبلیاں خالی رہنے سے اور کیر ٹیکرز کے ذریعے حکومت کرنے سے کیا پارلیمانی جمہوریت چلتی ہے یا پارلیمنٹ کو فل کرنے سے اور کیا ہمارا آئین پاکستان اجازت دیتا ہے کہ جی کیر ٹیکر گورنمنٹ کو ہم جو نائنٹی ڈیز کی ان کی لیجسٹی میٹ ٹائم ہے نا وہ پالیسی میکر ہیں نا وہ کوئی میجر ڈیسینز لے سکتے ہیں نا وہ کوئی اور ایشیو ٹیکل کر سکتے ہیں تو کیا ہم اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نوے دن سے بڑھا کے چھ ماہ اور پھر ایک سال اور کیا یہ چیز اور ان ٹاپ کہ جب ایک تین ہمارے پلرز ہیں پارلیمان اس کے بعد کونسی ہے لیجسلیشٹیو اور اس کے بعد ایگزیکٹیو یہ تینوں پلرز میں اور آئین پاکستان ان کو ریگولیٹ کرتا ہے یہ تمام فلو کر رہے ہیں آئین پاکستان سے اور آئین پاکستان کی اگر کسی آرٹیکل پہ کوئی ایشو آتا ہے تو اس کا فائنل جو سالس یا آبیٹر ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اب ڈیسیئن آ گیا ایک لاہور آئی کورٹ کا آیا یکم مارچ کا سپریم کورٹ کا آیا پھر یہ تیسرا ڈیسیئن آیا جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان تیار ہے کہ جی مجھے فنڈز دیے جائیں پچھلی پیشی پہ ایڈیشنل سیکٹریز جو تھی وہ آئے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ ٹوٹل جو ہمارا فنڈز ہے کنسولیڈیٹڈ فنڈ اس کا ون پرسنٹ کا ٹین پرسن ہے یعنی کہ ٹوٹل کنسولیڈیٹڈ فنڈز کے پوائنٹ زیرو ون پرسن جو کہ ایک بڑی نومینل سی اماؤنٹ ہے جو کہ آرام سے جنریٹ ہو رہی ہے اب اگر اس فیصلے کو نہیں مانا جاتا اس پہ ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوتی تو آج کے جو نوٹس ہے اس کا غالباً پیرگراف فائیو ہے اس میں بڑے کلیر کونسیکنسز کی بات ہو رہی ہے اور یہ خالی توہین ہے عدالت کی نہیں انہوں نے کہا کہ اٹس کرسٹل کلیر لیکن انہوں نے کہا ہماری ٹوپ پراریٹی ہے سب سے پہلے ہم ٹیکل کریں گے کہ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے اور کیسے نہیں ہوتے اس سلسلے میں انہوں نے بلا لیا ہے ایکزیکٹیفز کو اور رولز آف بزنس کے تحت جو اصل آثورٹی ہے گورنمنٹ کی وہ سیکیٹریز کے پاس ہوتی ہیں اور سٹریٹ بینک بھی ایک انڈیبیٹڈ باڈی ہے اگر ڈائریکشنز سیلی جاتی ہیں کہ ریلیس دس مچ اماؤنٹ تو میں سمجھتا ہوں یہ پیسہ آ جائے گا اور اگر وزیراعظم صاحب یہ کہتے ہیں یا تو حکومت بڑی کلیرلی بات بتائے نا ایک طرف تو راگ علاپری ہے کہ یہ فیصلہ ہم مانتے ہی نہیں یہ تو چار تین کا ہے پھر یہ باتیں کرنا کہ فنڈ نہیں آئے یہ نہیں آئے فلانی جگہ سے ہم نے وہ لینا ہے یا تو دلیر بنے اور آئے جائیں کلیر سپریم کورٹ کے سامنے کہ جی ہم آپ کا جو یہ آپ کہتے ہیں تین دو کا فیصلہ ہے اسے نہیں مانتے کل اٹرنی جنرل آ کے یہ بات کرے راج حافظ صاحب یہ بھی کہیے گا کہ چودہ تاریخ کو سیکریٹی فائنینس کو بھی بلائے گورنس ٹیٹ بینک کو بھی بلائے آپ کو کیا لگ رہا ہے ممکنہ طور پر کیا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے دیکھیں جی ممکنہ طور پر ان کو ڈائریکشنز جائیں گی اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ فنڈس ریلیز کریں وہ بڑے کلیرلی بتا دیں گے کہ جی یہ فنڈس اس سے پہلے میں اس پیشی میں موجود تھا اور ان نے کہا جی یہ تو کوئی اتنا بڑا امان نہیں ہے کہ کروڑوں اربو اربو روپے اگر ہم نے ایم این اس کو ایکسپینڈیچر فنڈ میں دیئے ہوئے ہیں دیگر جو ہمارے ایکسپینڈسز ہیں اس میں سے کارٹ کے کٹیل کر کے ایک چھوٹی سی کٹوٹی کر کے دینا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن حکومت اگر ان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے تو پھر چیف ایگزیکٹیف کو بلائے جائے گا اور چیف ایگزیکٹیف اس سے پہلے صرف ایک خط نہیں لکھ رہے تھے تو انہیں گھر جانا پڑا اور گھر جانے کی صورت میں پانچ سال کی ناہلی ان کے لیے ہو گئی اور اب تو ایک آئینی منڈیٹ ہے تین عدالتوں کے فیصلے ہیں تو اب بھی اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر چیف ایگزیکٹیف کو اس کونسیکونسز فیس کرنے پڑیں گے اور الیکشن یقینی طور پہ ہوں گے اس ملک میں کیونکہ اگر آئینے پاکستان کو اس طریقے سے پامال کیا جائے گا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے ورڈ ایکٹ کو نہیں مانا جائے گا تو پنجاب کا شیڈیوز دے دیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کے پی کی جو ہے پٹیشن آلیڈی پنڈنگ ہے سپریم کورٹ میں فائل کر دی گئی ہے اور کے پی میں چونکہ اس وقت گورنر کے آرڈرز کے خلاف تھا گورنر کے وکیل صاحب نے کہا تھا کہ میں عدالت میں اب یہ کیس نہیں کر سکتا چونکہ میں جی یو آئی فضل الرحمان کا بھی ترجمان ہوں سینیٹر کامران مرسزانے تو وہ کیس ابھی چل رہا ہے اور اس میں بھی یہی فیصلہ آئے گا اور یہی فیصلہ آلیڈی آ چکا ہے یکم آرچ والا تو صرف اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہوگی تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ اگر حکومت نے شہید ہونے کا سوچا ہوا ہے تو اس طریقے سے شہادت بھی نہیں ملے گی اور بیورکریٹس اپنی جو ان سے سیول سرونٹس اپنی یا ساٹھ سال کیا جو ان کا کریر ہوتا ہے دی ووٹ نوٹ علاؤ کہ جی یہ تو کل ہے یا نہیں اپنا ڈسٹروئی نہیں کریں گے الیکشن بھی ہوں گے اور یہ جو پولیٹکس کر رہے ہیں اور آپٹکس بنا رہے ہیں ان کی بھی سیاست میں آئے گا آئی نا پرامیسٹر صاحب سپریم کورٹ میں کہیں جو قراردادے تو پاس کر رہے ہیں کہ جی میں یہ تین دو کے فیصلے کو نہیں مانتا ایک کلیر سٹانس لے اور یہ فیصلہ چار تین کا ہے پھر تو ہمیں بات نظر آئے گی لیکن وہاں آنکے کہنا کہ جی فلانی مد سے پیسے آنا ہے ادھر سے آنا ہے آئی ایم ایف کا ایشو ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے نحال آشمی بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں نحال آشمی صاحب آپ سے سب سے پہلا سوال تو ہم یہی کریں گے کیا آپ لوگ حکومت سے کیوں بھاگ رہے ہیں فنڈز بھی ریلیز نہیں کر رہے ہیں فنڈز نہ دینے کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کچھ آپ کے انٹر کو سنا اس میں آپ نے بتا دیا اور دوسرا جو فائنانس سیکرٹری ہیں سے اہم بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ کو اوور ٹیک کر لیتی ہے پارلیمنٹ پارلیمنٹ نے جو ہے اس نے اپنے ایک نہیں دو قراردات پاس کیا اور ہم پارلیمنٹ کے مشاورت سے آگے بڑھیں گے پارلیمنٹ میں اگر کوئی ایسی بات کی ہمیں کوئی احکامات صادیر کروایا تو پھر ہم دیکھیں گے ورنہ پارلیمنٹ نے جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں پارلیمنٹ جو ہم میں کہے گا ہم اس کے مطابعش چلیں گے اپرینٹلی یہ جو آرڈر ہے یہ سسٹینٹ کرتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے ساری اپوزیشن نے ساری گورنمنٹ نے سارے سیاثی جماعتوں نے جو لیگل فریڈیٹ کے لوگ ہیں ان سب نے اسے ریجکٹ کر دیا اور اسے کہا ہے کہ دیکھیں نبوے دن کے تو اندر الیکشن ہوا ہی نہیں الیکشن تو نبوے دن کے باہر جا کے ہو رہا ہے تو وہ جو ایک کونسپٹ ہے وہ جو ایک تھیوری ہے وہ جو ایک سیئنگ ہے وہ جو ایک نعرہ ہے کہ نبوے دن کے اندر اگر آپ نے الیکشن نہیں کر آیا تو کونسٹیٹوشن کی وائلیشن ہو رہی ابھی تو نبوے دن میں ہو نہیں رہا الیکشن تو پھر کہاں پہ کونسٹیٹوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے اور اگر یہ چند ہفتے آگے جا سکتا ہے تو وائی نوٹ پھر آگے ایک اور بات ہوتی ہے کہ ابھی سینسس چل رہا ہے کیا پنجاب کے ان نوجوانوں کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے صوبائی اسیملی کے لیے الیکشن میں انسان رہا لیں جو اٹھارہ کے بعد ابھی ریجسٹرڈ ہوئے بہت ساری ایسے ایپ ان بٹس ہیں جسے حل کرنا ہے اور اسے حل کریں گی پارلیمنٹ بیٹھ کر کے تو صرف ایک ایڈمی سٹیٹیو آرڈر پھر کسی نے اتراز نہیں کیا جب دیا گیا تھا تیز اپریل کے ڈیٹ کسی نے نہیں نہ صدارت نے اسے منع کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ڈیریکشن دے گی ان ڈیریکشن پر چلیں گے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ جس طرح ہم نے سامنے آ رہی ہے اس کا بلکل یہ چھوٹا سا سوال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تیز اپریل کے ڈیٹ کو نہ صدر صاحب نے نہ سپریم کورٹ کے بینچ نے نہ کسی اور نے نہ عمران خان نے منع کیا کہ نہیں یہ بیونڈ نائنٹی ڈیٹ ہے تو یہ کانسٹیٹوشنل وائلنٹ ہے آپ ایک جگہ تو اپنے بہتری کے لیے آپ کہتے ہیں جہاں آپ کو فائدہ آئے کہ اب وائلیشن ہو جائے کانسٹیٹوشن کی پھر دو جو چودہ میں ہے یہ بھی وائلیشن ہے یہ بھی نوے دن کے اندر نہیں ہو رہا ہے تو پھر آئین میں جو لکھا ہے کہ آفٹر دا کمپلیشن آف دا ٹینیور آف دا پارلیمنٹ اور اسمبلی اس کے نوے دن کے اندر تو ابھی کمپلیشن ہوگی قومی اسمبلی کے اسی کے ساتھ ساتھ یہ کمپلیشن سوائی کی بھی ہو جائے گی ساتھ اکٹک کروا دیں گے الیکشن ٹھیک ہے تو جو سپریم کوچ اور پارلیمنٹ آمنے سامنے آ رہے ہی اس پر کیا کہیں گے آپ کو لگتے کہ اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا نہیں یہ تو سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو ہمارے ٹیکسوں سے پلتے ہیں چلتے ہیں جن کا کام ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہو سیویل سپرمیسی ہو آئین کی سپرمیسی ہو اور ماضی کو دیکھتے ہوئے معروضی حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ سٹیپ بیک کریں اور وہ دیکھیں نا صرف پنجاب میں الیکشن ہونا ہے کے بھی میں کیوں نہیں ہونا ہے اور اب تو سب کو ایاں ہو گیا ہے کہ بدنیتی سے وہ آرڈر دیا گیا تھا جو ٹرکو والے سرکار کا تھا یا جو سکسی تری سب سے پہلے تو سکسی تری اے کو ری رائٹ کیا گیا اس پہ بات ہونی چاہیے کہ کیا کوئی مجاز ہے کانسٹیٹوشن کو ری رائٹ کرنے کا نہیں ہے مجاز تو اس پہ بات کیا جائے نا الیکشن پہ تو بات میں آئیں گے ایک بیٹ کر کے شخص کانسٹیٹوشن کو ری رائٹ کرتا اور وہی سے یہ پوری فساد کی جلد شروع ہوتی ہے جہاں پہ آپ پچیس ایمیں ایم پی ایس کو مائنس کر دیتا ہے کہ آپ اپنا ووٹ نہیں ڈال سکتے وہی سے پنجاب اسیملی کا ایشو شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو ٹک اپ کرنا چاہیے سیسٹی ٹری اے کو ری رائٹ کرنا کسی فرد وائد کو رائٹ ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے آلیہ حمزہ صاحبہ سنا اپنے حکومت کی طرف سے تو واضح طور پر یہ پیغام سامنے آ رہا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے ہے اب پاکستان تحریک انصاف کی سٹریٹیجی کیا ہوگی اچھے سب سے پہلے تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں سکسٹی ٹری اے کے تشریح کی کیا بات یہ کرتے ہیں جو ڈرائیور ہے نا وہ اس کی مالک کے اپنے کار چوری کر دیتا اور کسی کو توفہ دے دیتا ہے پولس چور کو پکڑتی ہے عدالت میں پیش کرتی ہے عدالت چور کو سزا دیتی ہے لیکن ان کے منطق پتے کیا ہے کہ وہ جو چوری شدہ گاڑی تھی نا وہ اسی بندے کے پاس رہنی چاہیے جسے چور نے توفہ میں دی تھی بھائی وہ پچیس ایم پی اے ہمارے ووٹ تھے یعنی انہوں نے امران خان کا ووٹ چوری کر کے اس لیے یہ جس کی امانت ہے یا تو اس کو واپس جائیں گے یا نہیں ڈلیں گے یہ کونسی منطق ہوگی سکسٹی تری اے کی اور سکسٹی تری اے کی تشریح کے بعد دو مہینے تک جو وہ ہے نا حمزہ شہباز وہ وزیر آلہ رہ تھے اور یہ جو سکسٹی تری اے کی تشریح سے ہماری حکومت نے پنجاب میں بنی تھی سترہ جولائے کو ہم نے الیکشن جیتا تھا پندرہ سیٹے جیت کے ہم نے یہاں پر اسیمبلی کے اندر رائٹ کرنا نہیں ہے دوسری چیز یہاں پر آ جائیں یہ کہتے ہیں اور میڈیا پر آ کر باتیں کرتے ہیں چار تین کا فیصلہ تھا وہاں پر جا کر سپریم کورٹ میں اور پارلیمنٹ کے اندر وہی ان کے وزیر خزانہ جا کر کہتے ہیں جی سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے اوپر ہمیں اکس بلین روپیز چاہیے کے پی کے اور پنجاب حکومت کے اندر الیکشن کرانے کے لئے الیکشن کمیشن سپیکر قومی اسیمبلی کو جو ہے لیٹر لکھتا ہے کہ چونکے میرے پاس اختیار نہیں ہے الیکشن کی ڈیٹ دینے کا اور یہ جب آئین کی آئین بنا تھا جب ڈکٹیٹر نے آئین کو ری رائٹ بکول ان کے کیا تھا تو انہوں نے یہ اختیار صدر کو دے دیا تھا اور یہ وہ اپنے لیٹر میں منشن کرتے ہیں جب سب لوگ یہ بات مان رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا مطلب یہ جب لیٹر لکھتے ہیں یا جب یہ پیش کرتے ہیں بل پیش کرتے ہیں تو یہ مانتے ہیں کہ تین دو کا فیصلہ بلکل ٹھیک تھا لیکن میڈیا پر آ کر اسی کو یہ چار تین میں کنورٹ کر دیتے ہیں یہی بات تو آمیر صاحب کرنا چاہ رہے تھے یہ تو سارا کچھ وہی ہے جو چلتا جلا آ رہا ہے سب کچھ سامنے ہے سٹریٹیجی پی ٹی آئی کی کیا ہوگی دیکھیں دیکھیں سٹریٹیجی پی ٹی آئی کی پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت فریق نہیں ہے دوسری بات ان کو کیسے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ان کے اگینسٹ آیا تھا یعنی جو آئینی قانونی فیصلہ آئے گا وہ ان کے اگینسٹ آتا ہے مجھے تو آج تک ان کی اس منطق کی سمجھ میں نہیں آئے پی ٹی آئی گئی ہے اور دوبارہ جائے گی جب تک الیکشن یہاں پر ہمیں نہیں ملے گا اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو جمعہ کا ہے ہم جمعہ کا انتظار کریں ہم تو کل رات سے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب فون آئے گا یہاں پر وزیر آزم کو کہ یا تو آپ فنڈ ریلیز کر دیں نہیں تو ہم آپ کو سیک کر دیں گے جس طرح سے اسد کیسر صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی رات کو فون آئے تھا کب وہاں پر وزیر آزم ہاؤس کے باہر پریزن وینس کڑی ہوں گی کب رات کے بارہ بجے عدالتیں لگیں گی اور کب یہ فیصلہ ہوگا کہ کوئی غیر آنونی کام اس ملک کے اندر نہیں ہونے دینا اور جس سیکریف نائس کی یہ بات کریں اس کا نام تو ویسے ہی سیئل میں ڈال دینا چاہیے تھا جیسے ائرپورٹ پر اپریل کی رات کو یہاں پر ہائے الٹ کر دیئے تھے اور بلکل اسی طرح سے ہونا چاہیے تھا کہ ہسپٹلز میں بھی امرجنسی ہونی چاہیے تھے تب ترازو کے پلرے برابر ہونے تھے اور تحریکہ انساہ پہلے دن سے رول آف لاؤ کی جنگ لڑی ہے اور تحریکہ انساہ پہلے دن سے برابر نہیں ہے لیول پلائنگ فیلڈ ابھی بھی نہیں ہے گفتگو کے سلسین سے آگے بڑھائیں گے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ساتھ رہے گا ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے کیا رویہ اپنایا جائے گا اور آنے والے دنوں میں کس طرح کے حالات دیکھنے کو ملیں گے انتخابات ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے راج آمیر صاحب آپ کی جانب آئیں گے جس طرح سے گفتگو آپ سن ہی رہے ہیں کیا لگ رہا ہے موجودہ صورتحال کے پیش نظر اگر بات کی جائے حکومت کا موقف تصنیم کر لیا جائے پورے ملک میں ایک ہی بار انتخاب ہونے چاہیے یا پھر حکومت گھر جاتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو دیکھیں حکومت کا یہ موقف تو ان کو اپنے علم میں نہیں ہے موقف جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور جو یہ ابھی ایکانومی کا اور فائنانسز کا ایک لیم بنایا جا رہا ہے تو کیا کوئی ایسی گارنٹی ہے کہ جی چھ ماہ بعد جب جنرل الیکشنز قومی اسمبلی کے بھی ہوں گے تو تب یہ حالات ٹھیک ہوں گے کیا ہم نظریہ ضرورت کو دوبارہ سے فیل میں رکھ کے آئین پاکستان جس میں نائنٹی ڈیز کا بڑا کلیر کٹ لکھا ہوا ہے اس کو سائٹ پہ رکھ دیں اور کہیں کہ جی الیکشن ایک ہی وقت میں ہوں گے کیا ہم اس چیز کو چھوڑ دیں کہ جی جس کی ہم نے آئین کی سالگیرہ منائی ہے اور جس کے میں لکھا ہوا ہے کہ جناب جو الیکشنز ہیں اسمبلیز کی ڈیزولوشن کے سلسلے میں پھر نائنٹی ڈیز میں ہونا ہے تو حکومت کے گھر جانے سے زیادہ مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی وزیراعظم صاحب کیونکہ اگر وہ گھر جاتے ہیں تو نیا وزیراعظم بھی آ سکتا ہے تو وزیراعظم صاحب تو اگر کہتے ہیں کہ واقعی ہی ہم فنڈز نہیں دیں گے کیونکہ اب یہ کوسٹن سیٹل ہو گیا ہے اس میں کوئی ڈیبیٹ کی بات نہیں کہ الیکشنز نے اب علیدہ علیدہ ہونا ہے کہ اسی حکومت میں نیا وزیراعظم آ جائے گا بالکل آ سکتا ہے آپ کی علم میں ہوگا کہ یوسف روزا گلانی صاحب جب گئے تو راجہ پرویز اشرف صاحب آ گئے تھے تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن یہ بات ذیر میں رکھئے کہ یہ کوسٹن سیٹل ہو گیا ہے کہ الیکشنز نے اپنی مقررہ وقت پہ ہونے ہیں یعنی کہ نائنٹی ڈیز اب اس پہ نہیں ہو سکے اور وہ آگے بڑھ گئے اس کا بھی جواب سپریم کورٹ نے دے دیا اور اس کا فیصلہ کرنے کا واحد جو آئینی حق ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ہے اس کانٹروورسی کا اور یہ نہ پارلمنٹ میں سیٹل ہو سکتی ہے نہ یہ میڈیا کے ٹاک شوز میں ہوگا سپریم کورٹ کا فیصلہ لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ بلکہ سپریم کورٹ کے دو فیصلے آ چکے ہیں تو اب یہ کہنا کہ جی ایک وقت میں ہوں گے یہ بات کریں نہ آکے سپریم کورٹ میں کہ جی ہم الیکشن ایک وقت میں کرانا چاہتے ہیں وہاں تو اٹرنی جنرل صاحب نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں بائی کارٹ کرتا ہوں باہر تو کہا گیا کہ ہم بائی کارٹ کر رہے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے تو بائی کارٹ بھی نہیں تھا حکومت اس کو مان بھی رہی ہے حکومت یہ کہہ بھی رہی ہے کہ جی ہمیں دشواریاں ہیں اس کا حل سپریم کورٹ نکال لے گی اور جو الیکشنز ہیں وہ یقینی طور پہ اپنے مقررہ مدت میں ہو چاہے اس کیلئے جو قانون سازی کی گئی ہے ابھی کہ ہم کسی بھی کسی طریقے سے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ریورس کریں یہ ایک اور کنٹروورسی ہے جس کیلئے آج ایک لارجر بینچ بن گیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ اتنا کچھ کیا جا رہا ہے ایک الیکشنز نہ کرانے کے لیے جس میں آئین پاکستان کو سپریم کورٹ کے رولز ان ریگولیشنز کو چھیڑا جا رہا ہے وہ یوزرپ کرنے کی پاور سپریم کورٹ کی لے رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ الیکشنز کیوں نہیں ہونے دیے جا رہے یقینی طور پہ یہ وجہ نہیں ہے کہ فائنانسز نہیں ہیں وجہ جو کہ آپ کا یہی سوال ہم نحال حاشمی صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ نحال صاحب الیکشن کیوں نہیں ہونے دیے جا رہے اور اس کے ساتھ یہ ایک زمنی سوال یہ بھی کہ آپ لوگوں کی طرف سے موقع یہ آ رہا ہے کہ اگر عدالت نہ اہل کرتی ہے وزیراعظم شباز شریف کو تو کر دے الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے وہ بات میں دیکھ جائے گے تو آپ کو لگتا ہے اگر وزیراعظم شباز شریف نہ اہل ہو جاتے ہیں تو اگلا وزیراعظم کون ہوگا ایک تو میں آمیر بھائی کے ساتھ جو بات کی اس کا میں جواب تصر کسا دوں پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے ریزائن کیا ہے وہ بھی سیتے خالی ہے ایک سال سے اور عمران خان نے جب بھی چھ سات سی الیکشن لڑے تھے وہ بھی خالی ہے اس کے آپ پہ تو بات کوئی نہیں کر رہا ہے کہ نفردین میں کیوں نہیں ہوا صرف پنجاب اسیملی کے اوپر سارا فوکس ہے سارا زور ہے کہ تقتل ہور کو آپ نے قبضہ کرنا ہے اور میری بہن نے ابھی جو کہا باتے کی سیکسٹری یہ بھائی ہم نے کونسٹیٹوشن پڑا ساری زندگی اسی کے ہم کھاتے کماتے رہے اور اسی کی خدمت کرتے رہے یہ کوئی ٹیکسی اور گاڑی اور ڈرائیور کا معاملہ نہیں ہے پارلیمنٹ کی ٹو ٹھٹ میجریٹی کے بغیر آپ آئین میں ایمنٹ نہیں کر سکتے ہیں اور فرد باہید آئین کو ایمنٹ کر دے یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے میں نے آپ کے لیے میٹھا میٹھا ہپ اور کلوا کلوا تھو تھو اور آئین اس وقت وائلٹ نہیں ہوا تھا کہ جب سکسٹی ٹھریک تھا اس وقت وائلٹ نہیں ہوا تھا آئین اس وائلٹ نہیں ہوا تھا جب فرد واحد کو آپ نے کہا تھا ارشاد حسن خان نے کہا تھا کہ اب جتنا چاہے آئین میں ترمیم کر دیں آئین اس وقت وائلٹ نہیں ہوا تھا جب فرد واحد مشرف کو کہا گیا تھا کہ تین سال کے لیے آپ حکومت چلا آئے آئین اس وقت وائلٹ نہیں ہوا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ اگر اتنی باقیار سپریم کورٹ تھی تو کر دیتی نہ باجوا کی ایکسٹینشن اس نے پارلیمنٹ کو کیوں بھیجا اور یہ صرف ایک اسٹیک ہولڈر سی پیمران خان نہیں ہے پاکستان میں پاکستان کے سیاست کے اسٹیک ہولڈر ہم سب لوگ ہیں پاکستان کے بائیس کورٹ لوگ ہیں اور کیا سپریم کورٹ پاکستان کا سپریمو ہے اللہ کے بعد اگر سپریمو ہے وہ پارلیمنٹ ہے اللہ کے بعد اگر پاور ڈائلوٹ کیا گیا تو پارلیمنٹ کو تھوڈا الیکٹر ریپرزنٹیٹیو سپریم کورٹ اور ہم نے بنایا آئین کو اور ہمارے آئین بنائے آئین سے ہر ادارے بنے تو اگر آپ وزیراعظم کو بھیجنا چاہتے ہیں تو بھیجیں گھر بھیجیں جیل بھیجیں ہم سب جائل اور گھر تو جاتے رہتے ہیں یہ ہمارے لئے کوئی نہیں آتنی ہے ہم عوام کے چیکسے تمہار نہیں ہوتے ہیں بڑے لوگ پڑے میں جو بھی چاہے گا بن جا گے جس کو نواز شیف چاہے گا وہی بنے گا وزیراعظم عمران خان نہیں بنے گا امران خان یہ دیوار پہ لکھا ہے اب کبھی وہ کہتا ہے نا اب کبھی عمران خان کا نام نہیں آئے گا پاکستان کے سیاست کے ساتھ پاکستان کے پارلیمنٹ کے ساتھ پاکستان کے ریاست کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ پاکستان کے میڈیا کے ساتھ جو کھلوار کیا عمران خان نے وہ تاریخ میں اور پاکستان کو مذہبی ٹھج ہو آجا دیکھیں تاریخ اپنے آپ کو کیسے دور آتی ہے تاریخ اپنے آپ کو کیسے دور آتی ہے یہی جملے جو تھے وہ ہم چیرمن تحریک انصاف عمران خان کے بھی سنتے تھے کہ نون لیگ کی سیاست ختم ہو گئی دفن ہو گئی لیکن آج پھر آپ لوگ سیاست میں ہم نے کبھی تقبر نہیں کیا ہے ہم نے مذہب کا مسیوز نہیں کیا ہے ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو اپنے بچے بچیوں کو مسیوز نہیں کیا ہے ہم نے پاکستان کے وفاق کو کبھی کمزور نہیں کیا ہے ہم نے اپنے ذات وزیراعظم بننے کے لیے قوم کے بچوں کو دھوک نہیں دیا ہے ہم نے کبھی شیلڈ کے اندر لے کر سیاست نہیں کیا ہے ہماری قیادت جیلوں میں جاتی رہی ہے باپ جاتا رہا ہے بھائی جاتا رہا ہے بیٹا جاتا رہا ہے بیٹی جاتی رہی ہے سارے کارکون جاتے رہے ہیں یہ کونسی خیادت ہے لیڈری کرنے کا ہم دلے لوگوں کو نحل صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو سامنے آ چکے آلیہ صاحبہ بریک کی طرف جانا ہے آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ہم ایک کے بعد شامل کروں گی ساتھ رہیے گا بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے ویلکم بیک آلیہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی بریک سے پہلے آپ نے سنا کہ جس طرح سے مستبلی نون کی جانب سے یہ ایک موقع سامنے آئے کہ کچھ بھی ہو جائے نحال آشمی صاحبہ بھی کہہ رہے تھے کہ وزیر آزم اب عمران خان نہیں بنتا کیا کہیں گے آپ لوگوں کی طرف سے جو جدو جہد کی جا رہی ہے وہ تو کی ہی اسی لیے جا رہی ہے میں صرف اتنا کہوں گی یہ جو مرضی کر لیں جتنا مرضی بھاگ لیں وزیر آزم تو عمران خان نہیں بننے اور دو تھرڈ میجوریٹی سے بننے آپ کو وہ سٹیٹمنٹ پڑویز رشید کی یاد دیا جب وہ کہتے تھے ہم شیروانی کیا شیروانی کا بٹن بھی نہیں دیں گے اس کے بعد کہ شیروانی پہن کے میرا قائد میرا چیئرمن وہاں پر آیا اور چیئرمن بنا وزیر آزم ملکہ اب وہ دوبارہ آئے گا اور ایسے آئے گا کہ ان لوگوں کی زمانتیں ضبط ہوں گی پھر یہاں پر یہ کہتے ہیں نا اور اس وقت وہ ملک کا مقبول سرین لیڈر ہے ان کے تینوں بڑے لیڈروں کو بھی ملائے نا تو اس کی ٹو تھرڈ یعنی اس کی جتنی پاپولارٹی اس وقت عوام میں نا اس کا یہ تینوں مل کر بھی آدھا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اور حالات یہاں پر ہیں ان کے ماشاء اللہ سے جن کو یہ لیڈر مانتے ہیں نا بھگوڑے لیڈر کا ان کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ اپنے بھائی کے ہوتے ہیں امران کان کے ڈر سے وہ اس ملک میں نہیں آ رہے ہیں اب انہوں نے پہلے بڑی بات کیجئے فرد واحد کی وجہ سے اسیمبلیاں توڑ دی گئیں اس کی خواہش پر اب یہ کہہ رہا ہے فرد واحد کی خواہش کے اوپر سیاسی قربانی بھی ہوگی اور سیاسی قربانی کے بعد جس کو چاہیں گے وزیر آزم بھی بنائیں گے ان کی باتوں میں لوپ ہوس میں آپ کو بتا دوں یعنی انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ جمہوریت کے لبادے میں چھپے ہوئے لوگ تھے یہ اپنی چھانگا مانگا بھی انہوں نے عوام کو یاد کرا دی سندہ اس کی منڈیاں اور ضمیروں کی بولیاں بھی انہوں نے یاد کرا دی جب انہوں نے سکسٹی تھری اے کو جسٹیفائی کیا اور یہ کہا کہ جی لوٹو کو تو شامل ہونا چاہیے تھا بھائی لوٹو کو نکال کر آپ کو حکومت سے باہر عوام نے نکالا ہے نہ سپریم کورٹ نے نکالا ہے نہ عمران خان نے نکالا ہے اور اب بھی اقتدار کے قبضہ مافیا کو عوام نکالے گی آپ لوگ بھی تو انہوں کو ساتھ ملا کر اپنی سیاست کو مضبط کرنے کی تو جس کر رہے ہیں سب سے بڑی مثال چودری پرویز الائی اپنی پارٹی میں سامل کر لیا میری ایک بات سنیں چودری پرویز الائی اپنی پارٹی چھوڑ کے ہماری پارٹی کے اندر زم ہوئے ہیں اور دوسری بات ہے انہوں نے کہیں پر یا ان کی پارٹی کے اندر نہیں نہیں ایک سیکنڈ دیکھیں پلیز میں نے ان کی بات میں بلکل انٹرپٹ نہیں کیا میں چاہتی ہوں میری بات بڑے آرام سے سنی جائے میں صرف اتہ سمجھتی ہوں لوٹے کون ہوتے ہیں لوٹے وہ ہوتے ہیں جو تحریک انصاف کے ووٹ پر آئے ہوں اور اس کے بعد ووٹ پر آ کر اپنے ووٹ کا اپنے ضمیر کا سودہ کریں اب میں جو بات کر رہی تھی انہوں نے کہا جی ہم کیوں نہیں کہتے نیشنل اسیمبلی کے الیکشن ہوں ہم نے تو گیارے اپریل کو جب اسطیفے دیئے تھے نوے دن کے اندر اسطیفے مجزور کر کے آپ لوگوں نے الیکشن اناؤنس کرنے تھے آپ اس کو ڈریک کرتے رہے اور تب تک ڈریک کرتے رہے جب تک عمران کھان نے کہا میں آ رہا ہوں پارلیمنٹ میں میں لوں گا ووٹ آف کانفیڈنس ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش کروں گا وزیراعظم کے اگست بھاگ گئے وہاں سے بھی یہ پھر یہ بات جو کر رہے تھے یہاں پر انہوں نے کیجی جی کبھی یہ آئیم ایف کے پیچھے چھپتے ہیں کبھی یہ پارلیمنٹ کے پیچھے چھپتے ہیں کبھی یہ کیبنٹ کے پیچھے چھپتے ہیں اس پارلیمنٹ کے بے توکیر ہم نے نہیں کیا اس پارلیمنٹ کو بے توکیر ایک منٹ ایک منٹ مجھے لاس بات کرنے دے اس پارلیمنٹ کو بے توکیر انہوں نے کیا ہے نو اپریل کی رات کو وہاں پر اقلیت کو مسلط کر کے وہاں پر اکثریت کو باہر نکال کے ایک دمی پارلیمنٹ وہاں پر کھڑی کر کے اور اس کے بعد آ کر یہ اس پارلیمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں ایٹی ون سی بھی پڑھتے ایٹی ون دی بھی پڑھتے اور گیارہ ہزار دو سو ارب کا یہاں پر لجت ہے جس میں بیس ارب اسی پر ہے کہ آپ لوگوں نے قومی اسمبلی سے استیفے دے دیئے آپ لوگوں نے خیبر پختونخواہ اسمبلی تحلیل کر دی آپ لوگوں نے پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی اور یہ ساری ساری جو پریکٹس کی گئی وہ صرف اس دیئے کی گئی کہ الیکشن ہو جائیں لیکن الیکشن تو ہوتے دکھائی نہیں دیرے پھر آپ لوگوں کی طرف سے جو فیستہ کیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ فیستہ بلکل درست تھا نبیہ میں صرف ایک بات کمپلیٹ کرنوں تو میں آپ کی بات کی طرف آتی ہوں جو میں ایمپورٹنٹ کر رہی تھے آرٹیکل سی اور آرٹیکل ڈی جو یہ کہتا ہے کہ یہاں پر چارج ایکسپینڈیچرز ہیں اور چارج ایکسپینڈیچرز میں یعنی گیارہ ہزار دو سو ارب روپے کا اس وقت بجٹ ہے اس ایک سال کا دو ہزار تئیس کا اس میں سے جو بیس ارب روپے ہیں that is the peanut 0.001% ہے جس طرح سے راجہ صاحب نے بتایا تھا وہ انہوں نے ایشو کرنے تھے جو یہ ایشو نہیں کرے اور اسی کے اوپر ان پر توہین لگے گی اور جب ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا اور ترازو کے پلڑے بڑابر کر رہے ہوتے ہیں تو جب یہاں پر اے جے کے کا وزیر آزم جا سکتا ہے صرف تین سٹیٹمنٹس دینے کے اوپر تو یہاں پر پوری کابینہ ملک کا وزیر آزم توہین عدالت یہ کرنے کے اوپر کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس آٹھا سکیم میں موت باٹنے کے لیے تو اسی ارب روپے ہیں دس ارب روپے میرے پاس لائپ ٹاپ سکیم کے لیے تو ہیں نوے ارب روپے مجھے اپنے ایمینیس کو رشوت دینے کے لیے تو ہیں ارب روپے میرے پاس سڑکے بنانے کے لیے تو ہیں ہمارے ساتھ ایک اور مہمان بھی ہے راجہ صاحب آپ کو کیا لگ رہے ہیں کل جو ایک سماعت ہونے جاری ہے آپ کی بات دوبارہ میں آپ کی طرف آتی ہوں راجہ صاحب سپریم کورٹ کی طرف سے ایک سماعت کی جاری ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر بیل کے اوپر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل سپریم کورٹ کی جانب سے کل حکومت یہ اور یہ جو بینچ ہے بنایا گیا ہے یہ جو بھی فیصلہ دے گا کیا حکومت وہ فیصلہ تصنیم کرے گی کیا فیصلہ آ سکتا ہے ممکنہ طور پر دیکھئے ابھی تو it's too early کیونکہ ابھی تو وہ law بنا بھی نہیں ہے اور law جب تک بنے نہیں تو اس کو challenge although کہ ہمارے پاس ایسی نظیر موجود ہے حسبہ بل والی جس میں law نہیں بنا تھا تو وہ challenge ہو گیتا ہے لیکن اب کیا اس پہ ممکنہ فیصلہ آ سکتا ہے تو ممکنہ فیصلہ تو ہمیں یاد ہے کہ 18th amendment جب آئی تھی تو آئین میں ترامیم کر دی گئی تھی اور آئین میں amendment یہ کی گئی تھی کہ جو judges کے appointment کا طریقہ کار تھا اس میں parliament کو زیادہ اختیار دیئے تھے تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ interference ہے independence of judiciary کو اور اس آئینی ترامیم کو حکومت کو ختم کرنا پڑا اور 19th amendment آگئی تو یہ تو آئین میں ترامیم نہیں ہے یہ تو ایک sub legislative law کے ذریعے ہے جو کہ آئین سے نیچے ہوتا ہے اس کے ذریعے آئین کو ایک تبدیل کرنے کی کوشش کی جاری ہے تو ایسی situation میں سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے کہ article 191 جو کہتا ہے کہ rules making کی جو powers ہیں وہ سپریم کورٹ of Pakistan بلکل ایسا ہی ہے اور کیا جو آئینی powers ہیں وہ ایک sub legislative قانون کے تحت یوزرپ کی جا سکتی ہیں ختم کی جا سکتی ہیں تو یہ بڑے important اس میں آئینی نکات ہیں جو کہ ایک یا دو روز میں ہوتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے نظر نہیں آتا لیکن میرا بات یہ ہوگی کہ سب سے پہلے جب attorney general اب آتے ہیں کل تو ان سے یہ اٹونی general جب کل آتے ہیں تو ان سے ایک بات ضرور بینچ پوچھے کہ جناب یہ آٹھ جیجز کا بینچ ہے ان آٹھ جیجز کے فیصلے کو آپ مانیں گے یا نہیں پہلے حکومت یہ تو بتا دے کم از کم کیونکہ فیصلہ مرضی کا ہو تو مان لیا نہ ہو تو ایک ڈراما رچا لیا وہ بھی عدالت میں نہیں کہتے جا کے کہ ہم نہیں مان رہے ہیں اس کو تو یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہوا بلکل یہی دیکھیں گے کہ کل کا فیصلہ موجودہ جو سیاسی اور آئینی بہران ہے اس کا حل نکالے گا یا پھر ایک اور مخاص کھڑا ہوگا بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے گردگو کی سلسلے کو یہی سے آگے بڑھائیں گے ویلکم بیک نحال اشمی صاحب میں آپ کی جانے باؤں گی جس طرح سے ہم بات کریں پریکٹس اینڈ پروسیجر ویل کے حوالے سے کل آٹھ رکنی بینچ اس کے اوپر سماعت کرے گا ایک تو یہ کہ جو آٹھ رکنی بینچ سماعت سماعت کرے گا اور اس کا جو فیصلہ آئے گا کیا وہ حکومت کے لیے قابل قبول ہوگا اور دوسرا آپ سے میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بلک کے حوالے سے جتنی بھی پریکٹس کی جا رہی ہے یہ صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کی ناہلی ختم ہو ان کی ناہلی ختم ہو تو وہ پھر واپس آئیں اور جب وہ واپس آ جائے پھر نون لیگ الیکشن کے لیے جائے میرے پسند کا سوال آپ نہیں کیا ہے بلکل ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ناہلی ختم ہو یہ بات ساقیب نسار سے لے کے باجوا اور باجوا کے لے کے آپ کے تمام میڈیا ہاؤزز اور بے شمار ججز نے یہ کہا کہ نواز شریف کے اوپر کیس نہیں بن رہا تھا سب نے اسٹبلش کر دیا اور ججمنٹ میں آ گیا کہ کوئی ثبوت نہیں ملا تو اقامہ کو لے کے آئے اور بلیک لاؤ ڈکشنری سے ججمنٹ دیا گیا اور لائف ٹائم کے لیے ناہل کیا گیا ایک رسہ بنانا تھا لادلے کے لیے اسٹبلش ہو چکا ہے پینما میں ان کا نام نہیں تھا میہ نواز شریف کا نام پینما میں نہیں تھا عمران خان کی کمپنی کا نام ضرور تھا میہ صاحب کے سابزادے کے کمپنی کا تھا میہ صاحب پینی تھا تو کیا نہیں حق ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر آزم کو اور پاکستان کی عوام کو کہ جناب ان کے ملک میں معیشت بہتر ہو سی پیک جیسے منصوبیں آئیں انفرسٹیکچر ڈبلپٹ ہو اندھیرے دور ہو لڑکوں کے ہاتھ میں پسٹل کے جگہے لیپٹو آپ دیا جائے آٹا سستہ ہو چینی سستہ ہو پیٹرول سستہ ہو ڈالر سستہ ہو پاکستان کا خارجہ پالیسی بہتر ہو ہم چاہتے ہیں اور اسی لئے ہم نے بل پیش کیا ہے پارلیمنٹ سمجھتی ہے کہ ان کو ایسا قائد کی ضرورت ہے جو پاکستان کو آگے لے کے جا سکے اس لئے ہم نے بل پیش کیا یعنی کہ آپ ایک لحاظ سے یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو مہگائی چل رہی ہے جو معاشی استحقام نہیں آ رہا اس کی ریزن جو ہے وہ موجودہ حکومت ہے اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ نواز شریف کی واپسی سے ہی مشروع ہیں وہ آئیں گے اور آگٹھی ہو جائے موجودہ حکومت نہیں ہے دو ہزار چودہ کے بعد جو نواز شریف کے ساتھ شادش کی گئی جو سی پیک کے ساتھ شادش کی گئی جو اپنے پروسیوں کے ساتھ شادش کی گئی جو اپنے ملک داخلی اور خارجی پالیسی میں سادش کی گئی جو عدالتوں نے سیاست میں انوال ہونے کی سادش کی سیاست دانوں کا کام ہے سیاست کرنا اور انسان دینا عدالت کا کام ہے اور عوام کو ریلیف دے نا کس کا کام ہے عوام کو تو ہم نے ریلیف دیا نواز شیف کے دور میں تیس روپے کا آنٹا تھا ساٹھ روپے کا پیٹرول تھا سا روپے کا ڈالر تھا یہ تو عمران خان کا تحفہ ہے جو لے کے آئے مہنگا پیٹرول مہنگی آنٹا آسمان پہ باتیں کرنے لگے بے روزگاری اپ سے عروض پہ پہنچی اور قرضہ اپنے عروض پہ پہنچا اور عمران خان نے چار سال میں کیا دیا پاکستان کو اپلاس بے روزگاری تنگی جھوٹ یوٹن ناہمواری ہر چیز عمران خان کے دور میں اجاد ہوا ہے عمران خان کے دور میں بیشتر گردی کا خاتمہ ہو گیا لائن آرڈر بہتر ہو گیا عمران نے کیا دیا ہے یہی ان سے پوچھ لیتے ہیں چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے پاکستان کو کیا دیا آلیا صاحبہ آپ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ہم لوگ باتچیت بھی نہیں کریں گے لیکن اب آپ لوگ باتچیت کے راستے بھی کھول رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ امریکی سینیٹر سے بھی رابطہ کر رہے ہیں وہ ایبسلوٹلی ناٹ کا بیانیاں کہاں گیا آج سب سے پہلے تو میں یہ کہہ رہی تھی ذرا جگہ دیتے آپ نے حال حاشمی صاحب کو اور انہیں جگہ کے تھوڑا سے یہ بتا دیتے کہ نکل آئین آواز شریف کے خوابوں سے اس وقت بھی اس وقت حکومت ہی نہیں کیے جس وقت عوام آٹے کی لائنوں میں رول رہی ہے مطلب یہ ایسپٹ کر چکے اپنی پہلے والی سٹیٹمنٹ میں کہ میری قوم جب ترابی پر رہی تھی ایک لادلے کو ایک لادلے کو این آر او ٹو دینے کے لیے آپ نے کیا دیا یہ بتا رہی تھی جب یہاں پر میری عوام جو ہے وہ مر رہی ہے غربت سے مہنگائی سے اور اس وقت جو پس رہی ہے تو یہاں پر صورتہ آئی ہے جلدی سے یہ بتا دیجئے کہ امریکہ سے تعلق بنانے کی جو باتیں سامنا رہی ہیں ان میں کتی سچا ہے کیا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ وقت کم ہے یہ امریکہ کے ہمیشہ تابع دار رہے ہیں ہمیشہ اس کی بھول پالش کی ہے یہ دکھانے کے بھی کہ امریکہ اس لادلے کو این آر او ٹو دینا ہے میں صرف اتنا بتا دو ان کا ایک اینا رہی ہے این آر او تو آپ لو پانگ رہے ہیں ہم سے ہم آپ کو این آر او نہیں دیں گے ہم کسی پستائی کو نہیں لیں گے اپنے سیاسی میدان میں وقت موچکے تمام مہمانوں کا میں شکریہ دا کروں گی اسی طرح سے رہیں گے تو حالات اسی طرح سے رہیں گے قبول کرنا ہوگا آج کے پروگرام سے دیجئے اجازت اللہ نگبان